ایک گلاس دودھ میں آپ نے تقریباً دو ٹی بل سپون کا ٹی وی شکرکندی ڈالنی ہے پانچ سے ساتھ آپ نے ڈالنی ہے سنگھاڑے ایک ٹی بل سپون آپ نے ڈالنی ہے مصری کا آدھی ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے مسلی سپید اس کو بلینڈر میں بلینڈ کیجئے ایک اچھا سے شیک بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بڑے عرصے سے میں نے بچوں کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو سوچا کہ آج ایسی ایک ویڈیو بناتے ہیں جو بچوں کے لئے فائدہ مند ہو اور اس کے لئے میں پاس یقیناً کلینک پر پیشنٹس وغیرہ بھی آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے بلکہ وہ موٹے ہو رہے ہیں لیکن قد نہیں بڑھ رہے تو اس کی سب سے پہلی وجہ تو یقیناً یہی ہے کہ جنگ فوڈ ہم نے بچوں کو بہت کھلانا شروع کر دیا ہے ہیلڈی فوڈ بلکل ختم ہو گیا ہے بچوں میں موٹاپہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کی جنرل ہیلڈ اچھی نہیں ہوتی جب ہیلڈ اچھی نہیں ہوتی تو پھر ان کی ہائٹ اور ان کی جو ایک اچھی ہیلڈی گروت ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ سر موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس لئے میں سوچا کہ آج آپ کے یہ پریشانی دور کرتے ہیں کہ بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی اچھا ہائٹ کی نا بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم جنرل سی بات کر رہے ہیں کہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ قد بڑھنے کیلئے بھی بہتری ہوگی بلکہ بچوں کا ایک ہیلڈی ویٹ گین ہوگا جو بچے انڈر ویٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اور جنرلی بھی اگر آپ یہ بچوں کو سیزن میں کھلائیں تو یقین کریں کہ بچوں کی میموری بھی اچھی ہوگی ان کی آئی سائیڈ بھی اچھی ہوگی اور وہ ایکٹیو اور چاکو چوبن بھی رہیں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں میں شامل کرنی ہے بڑی سادھی چیزیں ہیں سیزنل ہیں لیکن اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو سیزن کے بغیر میں مل جاتی ہیں ایک چیز ہے جو آپ کو صرف سیزن میں ملتی ہے تو نوٹ کر لیجئے نسخے کو اس میں آپ نے لینی ہے شکرکندی شکرکندی بہت اچھا سورس ہے مختلف وائٹامنز کا منرلز کا اور اس میں بیٹا کیا روٹین بہت زیادہ ہوتی جو آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے اس میں کلشیم بھی ہے مگنیشیم بھی ہے بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں آپ نے لینی ہے سنگھاڑا سنگھاڑا بھی جو انسخے بہت اچھا ملٹی منرلز سورس ہے اس میں وائٹامنز بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں بہت اچھی سورس ہے کلشیم کی اور یہ دو چیزیں جو انسی ہیں آپ کے لیے بہت ہی ہلڈی کمبینیشن بنتا ہے یہ الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں لیکن جو کمبینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو لا جواب بنتا ہے اس میں آپ نے لینا ہے تھوڑے سے پیسز آپ نے شکرپندی کے لینے ہیں آپ نے پانس سات دانے سنگھاڑے کے لینے ہیں اور ایک چیز جو آپ نے پسوا کے رکھنی ہے وہ ہے موسلی سفید کسی بھی پنسار سٹور سے لے لیجئے اچھی کالیٹی کی موسلی سفید لے کے پسوا کے اس کا پورڈر رکھ لیجئے اور ساتھ آپ نے مصری پورڈر لینا ہے مصری جو انسی ہوتی ہے اچھا مصری کو بھی دیکھ کے لیجئے گا اس میں بھی آج کل کچھ غلط قسم کی آرہی ہے وہ چینی کو ملٹ کر کے کچھ کر کے کرتے ہیں تو وہ شکل مصری جیسی ہوتی ہے لیکن ایس سچ وہ ریفائنڈ شگری ہوتی ہے مصری وہ لیجئے جو دھاگے میں پرویوی ہوتی ہے وہ عموماً بہتر مصری ہوتی ہے تو آپ نے مصری پسوا کے رکھ لیجئے مصری سفید پسوا کے رکھ لیجئے سنگھاڑا اور آپ نے لینا ہے شکرکندی ایک گلاس دودھ میں آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپون کا ٹی وی شکرکندی ڈالنی ہے پانچ سے ساتھ آپ نے ڈالنے ہے سنگھاڑے ایک ٹیبل سپون آپ نے ڈالنی ہے مصری کا اور آدھی ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے مصری سپید اس کو بلینڈر میں بلینڈ کیجئے ایک اچھا سے شیک بن جائے گا آپ چاہیں تو شکرکندی یا سنگھاڑے کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ ذرا پتلا بن ہے تو آپ بشک اس کو ٹھک کرنا چاہیں تو آپ اس میں یہ چیزیں ایڈ زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک گلاس جنسہ ہے یہ آپ کے پورے دن کی نیوٹریشن پوری کرتا ہے اگر آپ ناشتے میں بچوں کو دینے کی عادت ڈالیں تو زبردست ہے نہیں تو دوسرا ٹائم اس کا بہت اچھا ہے کہ جیسے بچے جب سکول سے آتے ہیں کھانا کھانے کے بعد یا اکیڈوین سے واپس جب آتے ہیں اور دوپیر کے کھانے سے دو ڈھائی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک اس کا زبردست ٹائم ہوتا ہے یہ جب تک سیزن ہے کھلائیے اگر سیزن کے بغیر اس میں شکرکندی صرف مائنس ہو جائے گی باقی چیزوں کا آپ پورڈر لے سکتے ہیں اس نے گھڑے کا پورڈر بڑے ارام سے مل جاتا ہے اور چاہیں تو پورا سیزن بھی پورا سال بھی اس کو پلایا جا سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مہینہ دو مہینہ پلائیے اس کے بعد ایک مہینہ کا گیب دیجئے پھر ایک دو مہینہ پلائیے پھر گیب دے لیجئے اس طرح سے یہ بچوں کو پلاتے رہیے بچوں کے علاوہ یہ بہت فائدہ مند ہے تھوڑے سے جو بوڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہو جاتی ہے ان کو بھی اگر آدھا گلاس پونہ گلاس یہ دے دیا جائے تو ان کو ایڈیشنل انرجی مل جاتی ہے تو یہ استعمال کیجئے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا خود بھی بچوں کے لیے بھی اور بچوں کو خدارہ فیلدی ڈائیٹ کی طرف لے کے آئیے جنگ فوٹ فیزی ڈرنگز آرٹفیشل جوسز سے چھٹکارہ دلائیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بار